کنیڈا نے اپنے ویزٹ ویزا کو بہت آسان کر دیا ہے اب آپ بہت کم ٹائم میں اور بہت کم ڈاکومنٹ کے ساتھ کنیڈا کا ویزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں سو کنیڈا کے جو امیگریشن ہے انہوں نے پروسیسنگ ٹائم آٹھ سو دو دن سے کم کر کے ساتھ دن تک کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ویزا ریشو اس وقت ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کے ترمیان چل رہی ہے اچھی ویزا ریشو اور کم ٹائم کے ساتھ اور بہت ہی کم ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ جو کنیڈا کا ویزٹ ویزا ہے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کم سے کم چار چیزیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے فلفل کرتے ہیں تو آپ کو بہ آسانی کنیڈا کا ویزا مل جائے گا اس وقت موسٹی ان لوگوں کو ویزا ایشو کیا جا رہا ہے جو فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں اور ویدوڈ ٹریبل اسٹری لوگوں کو ویزا ایشو ہو رہے ہیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ کا بزنس یا جو جاب کر رہے ہیں اچھی اور ویل آف آپ کا بزنس اور جاب ہونی چاہیے اور آپ کے جو انٹین ہیں یا ٹیکس ریٹرن ہیں یا آپ کی چیمبر آف کامرس سے ریجسٹریشن وغیرہ ہونی چاہیے اور جو بزنس ہے یا جاب ہے اس کے تحت آپ کے جو ٹیکس ریٹرن ہیں یا ٹیکس ریکارڈ ہیں وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے پلاس آپ کی جو بینگ سٹیٹپنٹ ہے اچھی اور منٹینڈ بینگ سٹیٹپنٹ ہونی چاہیے جس میں پندرہ لاکھ سے کم سے کم جو امونٹ ہے وہ پندرہ لاکھ ہو اور جتنی زیادہ امونٹ ہوگی وہ آپ کے لیے ایک پلاس پائنٹ ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلی چیز ہے وہ آپ کے ہوم کنٹری کے ساتھ آپ کے ٹائز ہیں جس میں آپ کے جو پراپٹی کے ڈاکومنٹس ہیں گولڈ کے جو آپ نے اگر کوئی گولڈ بائی کیا ہوا ہے یا گولڈ کے سٹاک رکھے ہوئے ہیں وہ ہوگتے ہیں سٹاک ایکچینج میں جو انویسٹمنٹ کی ہے بزنس کی جو انویسٹمنٹ کی ہے کسی بھی جگہ پہ آپ نے ریال سٹیٹ میں یا کسی بھی جگہ آپ نے امونٹ انویسٹ کی ہے اس کے وہ پروف ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو پراپٹی ہے پراپٹی ویلیویشن ایک ریپورٹ ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ تمام جیزیں آپ نے اپنے ویزا کے لیے اچھے طریقے سے آرینج کرنی ہیں تو اس طرح سے اگر آپ یہ تین سے چار پائنٹ کو میٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹرائیول اسٹری بھی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور ایم ٹائم ہے کہ آپ اپلائی کریں اور ازیلی تین سے چار ہفتوں کے اندر اندر کنیڈا جو ہے وہ ویزٹ ویزا ایشو کر رہا ہے آپ کو جو ویزا ہے اس کی فیس ہنڈرڈ ڈالر ہے وہ ایٹی فائف ڈالر جو ہے وہ اس کی بائیومیٹر کی فیس ہے اس طرح سے اس کی ٹوٹل فیس وان ایٹی فائف کنیڈین ڈالر ہے اور یہ جو ویزا ہے یہ کتنے ٹائم کے لیے جاری ہوتا ہے جتنے ٹائم تک آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے اگر پانچ سال کے لیے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے تو فائف ویئر کا آپ کو یہ کنیڈا کا ویزٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے اور اس پہ آپ کو لیگلی کنیڈا کے اندر چھے ماہ تک رہ سکتے ہیں اور اس وقت کنیڈا کے اندر جو جاب ہے ان کی شارٹیج ہے لیبر شارٹیج ہونے کے لیے سے آپ ایزی لی وہاں پہ جا کے ویزٹ ویزا سے ورگ پرمٹ میں لے کے وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں واپر بہت اچھا چانس ہے اس وقت یہ ویزا آپ کو آن لائن اپلائی کریں گے اس کے لیے کوئی آپ کو فائل ارینڈ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ نے یہاں پہ ان کا جو پورٹل ہے وہاں پہ آن لائن جا کے چیک لسٹ چیک کرنی ہے اس کے بعد اپنی ڈاکومنٹس جو ہے وہاں پہ آن لائن اپنے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں آن لائن اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے فیس پہ کرنی ہوتی ہے جو پاکستانی تقریباً پین تالیس ہزار بن رہی ہے اتنی فیس آپ نے اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یا ماسٹر کارڈ جو آپ استعمال کریں اس سے پہ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے وی ایف ایس کلوبل کے تھوڈ اپائنٹ میٹ لے کے اپنی بائیومیٹرک کروانی ہے تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جن کے تھوڈ آپ ایزی لی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کنیڈا سے کوئی سپانسر ہے آپ کا کوئی فیملی میمبر ہے کوئی فرنڈ ہے وہ اگر آپ کو وہاں سے سپانسر کرتا ہے تو اس پہ بھی آپ کے چانس انکریز ہو سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جن ڈاکومنٹ کی وجہ سے آپ ایک اچھی فائل اپنے تریڈی کر کے سبمیٹ کروانی ہوتی ہے تو جتنے اچھی طریقے سے آپ اپنے فائل کو پریپیر کر کے پریزنٹ کریں گے اس کی وجہ سے آپ کو ویزا ملتا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک میتھ چل رہی ہے اور موسٹی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹ لگانے کے صورت نہیں اور صرف یہ چند ڈاکومنٹ لگائیں تو آپ کو ویزا مل جائے گا بلکہ کوشش کریں کہ آپ کی جو پوری فائل ہے جتنے آپ کے پاس ایسیڈز ہیں جتنے آپ کے پاس انویسمنٹ ہیں آپ کے پاس شو منی ہے سب چیزیں ان کا پروف آف ریکارڈ ایمبیسی کو پروائیڈ کریں تو اس ویزے کو آپ آسانی سے کم ٹائم کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی جو موسٹی ریشو ہے وہ انہی لوگ کو ایشو کیے جا رہے ہیں جن کی فیملی کے ساتھ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں جا رہے ہیں جو اپلائی کر رہے ہیں سو اس کا ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی کوشش کریں کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ویزا اپلائی کریں جن میں آپ کی پیرنٹس ہو سکتے ہیں جو آور ففٹی یا سکسٹی ہوں بے شک آپ ٹریول انڈویجل کریں لیکن اپلائی فیملی کے ساتھ کریں اور اس میں آپ کے چانس کافی زیادہ ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ کنیڈا میں سیٹل ہونے کے اس کے علاوہ کنیڈا نے جو یو ایس سے ہے اس کے ساتھ جو اپنی بارڈر تھی ان کو کلوز کیا ہے ان بارڈر کو کلوز کرنے کے وجہ سے جو ایلیگل امیگریشن تھی یو ایس سے کنیڈا کے اندر وہ ابھی بند ہو چکی ہے اب اسی وجہ سے کنیڈا کے اندر بہت سی جاب کی شارٹیج ہو چکی ہے جس وجہ سے کنیڈا کو اس وقت پھری دنیا سے لیبر کی ضرورت ہے جن میں ورکر ہیں سکلڈ ہیں سیمی سکلڈ ہیں اور پروفیشنل ہیں ان تمام لوگوں کی کنیڈا کو ضرورت ہے جن میں کنیڈا کو مختلف قسم کے پروگرام ہیں جن میں پی این پی ہے ایکسپریس انٹری ہے اس کے علاوہ نیو فانڈر لینڈ ہے اور البرٹا ہے اٹلانٹک ہے جتنے بھی ان کے پروینسیں گیارہ ان میں الگ الگ جو پروگرام ہیں وہ لانچ کیے ہیں اس طرح سے آپ وزر سے ورگ پرمنٹ میں کنورٹ کر کے بعد میں آپ کو وہاں پہ پرمنٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے اور تین سے چار سال کے اندر اندر آپ کو کنیڈا کا پاسپورٹ مل جاتا ہے اور وہاں پہ جس وقت آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے اس کی بیس پہ وہاں پہ آپ کو ہیلتھ ایڈوکیشن اور بیسک تمام جو چیزیں کنیڈین سیٹیزن کو ملتی ہیں وہ چیزیں وہ رائٹس آپ کو وہاں پہ مل جاتے ہیں